موسیقی اسلام علیکم یہ ہم رات سے میں اپنا ولوگ شروع کر رہی ہوں یہاں پہ آج ہم نے بہت سارید بنائی ہے دال مزے والی اور یہاں پہ روٹیاں بن رہی ہیں کیونکہ ابھی ہم بھیج رہے ہیں وہ لوہار آئے ہیں لوہار ہے نا لوہار آئے ہیں ان کو رات کا کھانا بھیج رہے ہیں دال اور ساتھ میں یہ چاول بائل کیے ہیں یہ روٹیاں ہیں اور یہ نہ سمجھے گا کہ صرف دال کھلا رہے ہیں دن میں یہ آلو گوش بھی کھلایا تھا یہ تھوڑا سا بسا بچا ہوا ہے اور رات میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں دال بنا کے دو تو ان کے لئے دال بن رہی ہے یہ آٹا مکس ہے مکس والا آٹا ہے ہاں اچھا نہیں میں نے تھوڑا سا پڑھا تھا وہ چنے اور باجرے والا آٹا میں نے پھر اس میں مکس کر دیا میں نے کہا ہارے ہیں کیونکہRay اوٹیو میں نے یہاں بہت ہے ملہ علیہ لثیixoq کیونکہ وہ شوگر mitig ترجم کیا کہہ شوگری آپ کو جائے کیا Для самом qualité میں اور معیمہ علیہ لثی جائی یہ نہیں بتائیں آپ نے کہاں سے پہلے نا دی اور ہی اٹے میں جانا ہے جب ہوتیو ماننگ جی کیسے ہیں آپ سب تو یہ ہے جی نیکسٹ ماننگ اور میں گھر کے کام شام کرا کے ابھی میں آئی تھی کچن میں اور میں نے کہا آج میں دھنیاں صاف کے کر کے رکھ لوں کیونکہ یہ چھوٹا سا کام تھا لیکن بس ڈیلی میں کر نہیں پا رہی تھی تو میں نے دھنیاں کو اچھی طرح سے صاف کیا اس میں کیونکہ مٹی کے چھوٹے چھوٹے کنکر ہوتے ہیں تو ذرا دیکھنا بہت ضروری ہے اور کچھ لوگ تو اس کو بلکہ دھو اوکے اچھی طرح دھوپ لگواتے ہیں پھر اس کو پیس کے پھر اپنے پاس رکھتے ہیں خیر اتنی افرٹ اپ میں نہیں کر سکتی لیکن بس میں نے اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیا تھا پھر میں نے اس کو فرائی پر میں ہلکا سا بھونا یہاں تک کہ اس میں خوشبہ آنے لگ گئی کافی گرینڈر میں پیس ہوں گی اور تھنڈا کرنے کے بعد پھر میں اس کو جار میں بھر کے رکھوں گی یہ سپیشلی گوشت میں اور چکن میں جب ہم ڈالتے ہیں تو ایک تو اس کا سالن کا ذائقہ بڑا اچھا آجاتا ہے اور ٹیسٹ بڑا اچھا آجاتا ہے اور سالن میں جیسے گریوی والی آتی آتی ہے نا جیسے گریوی گریوی سے بن جاتی بڑی اچھی گریوی اس سے بن جاتی ہے اور جس میں میں نیس ہو گئی تھی تو وہاں پہ مجھے یہ دو بیکنگ ٹری بڑے اچھے لگے تھے تو یہ میں نے لے لیے تھے اور بڑی سستے مل لے تھے ساڑھے چارچار سوکے نا تو میں نے کہا چلو یہ میں لے لیتی ہوں ایک تو سائز ان کا کافی چھوٹا ہے اور اس میں کوکیز براونیز یا کوئی چکن ہم بیک کرتے ہیں تو آسانی سے کر سکتے ہیں برنہ تو یوں فکس فالی ٹری جیسے ہوتی ہے نا وہ تو ہے یہ نا آون میں تو یہ بس میں نے دو لے لیے تھے بڑے کام کے تھے ابھی میں بیٹے کے لیے بنا رہی تھی پاس تھا تو ایک دن پہلے میں نے چائنیز آرڈر کیا تھا میرے کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے ان کے لیے پھر میں نے چائنیز آرڈر کر لیا تھا تو یہ میرے پاس شیزوان چکن رکھا ہوا تھا تھوڑا سا تو میں نے کہا چلو یہ بھی ضائع نہیں ہوگا تو پاستہ بھی بن جائے گا اس میں تو پھر میں نے اس میں چکن ڈالا فرائی پین میں ساتھ ہی میں نے پاستہ جو بوائل کر کے رکھا ہوا تھا وہ ایڈ کر دیا تھوڑا سا میں نے اس میں کیچپ ڈالا تھا اور نمک آلی میچ بھی تھوڑی سی ڈالی تھی ٹیسٹ کو بیلنس کرنے کے لیے چیز ڈالی اور بس پاس سا ریڈی ہو گیا تھا یہ اس سے بھی اگلا دن ہے اور صبح کا ٹائم ہے تو میں ابھی بنا رہی تھی چائے اور چائے آپ میری بہت زیادہ مز کرتے ہیں ایک سیمجھے کمنٹ بھی آتے ہیں کہ آپ اپنے ولوگز میں چائے ضرور ایڈ کیا کریں تو یہاں پہ جی صبح کی بن رہی ہے چائے بس جی ناشتہ واشتہ قید لیا تھا اور میرے ہسپنڈ جو ہیں وہ تھوڑی دیر پہلے ہی کام کے لیے نکلے ہیں تو ابھی کیونکہ میری یہ چھوٹی سی علماری جو ہے یہ کافی خراب ہوئی ہوئی ہے کیونکہ چھوٹی ہے اور اس میں شلفس نہیں ہیں تو اس کو بھی میں نے بنوانا ہے اس میں پھر سامان جو بھی ہوتا ہے وہ بڑے خراب ہو جاتے ہیں تو پھر ہر وقت اس کو مینٹین کر کے رکھنا پڑتا ہے تو میرے بہت سارے یہ جو سٹولز ہیں یہ بڑے خراب ہو گئے تھے دوپٹے بھی کیونکہ پڑے ہوتے ہیں وہ اسی میں یوز کر لیتی ہوں تو بس ان کو پہلے میں نے کہا کہ سیٹ کر کے رکھ لوں اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب تو آج کل اتنی زیادہ مصروفیت مجھے ہوئی ہوئی ہے یقین کریں ظاہر ہے اب شازی کا گھر نیا بن رہا ہے اس سے بہت سارے چیزیں چاہیے اور کچھ چیزیں تو دیکھتے دیکھتے یقین کریں صبح سے نکلتے ہیں شام ہو جاتی ہے اس کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں تو بہت زیادہ اس کی وجہ سے مصروفیت ہو گئی ہے پھر دن اتنے چھوٹی ہیں میرے گھر میں کام ختم ہوتے ہوتے ایک بچ جاتا ہے کیونکہ ہیلپر جو ہیں وہ تھوڑا سا لیٹ آتی ہیں کبھی گیارہ بجے کبھی بارہ بجے تو میں آج تو اتنی بس میں ایسے ہوئی ہوئی تھی میں نے کہا کیا ہے میں کیا کروں میری لئے بلکل ٹائم ہی نکل پاتا ہے پھر صبح بچی کو چھوڑنا مطلب منال کو ہزبنوں تو وہ چھوڑ دیتے ہیں نہیں تو پھر میں چھوڑ دیتی ہوں پھر اس کو لانے والی تو خیر پکی پکی میری ریسپونسیبلیٹی ہے تو پھر جب نکلتی ہوں پھر ایک دو کام اور بھی ہوتے ہیں وہ کرتے کرتے یقین کریں مجھے چار بج جاتے ہیں پھر پیچھے دن کہہ رہ جاتا ہے پانچ ساڑے پانچ بجے ہو جاتی ہے مغرب اور اندھیرہ ہو جاتا ہے دن ختم ہو جاتا ہے اور انسان تھک بھی جاتا ہے پھر اتنی دیر میں جو صبح کی ایک انرجیہ ہوتی ہے وہ نہیں رہتی ہے تو اتنا میرا آج کل ٹائم مینج کرنا مشکل ہو رہا ہے تو بس آج تو میں اتنی جنجلائی ہوئی تھی میں نے کہا میں کیسے اب اس چیز کو مینج کروں کہ بلوگ جو ہے وہ میرے لیٹ نہ ہوں کیونکہ بلوگ جب لیٹ ہوتے ہیں جب کام لیٹ ہوتے ہیں تو پھر یقین کریں جو بلوگ بناتے انہیں اندازہ ہوگا کہ یہ ایک بس ایسے لگتے کہ یہ لائف ہے بلوگ اگر یہ اس کا ربط ٹوٹا ہے تو لگتے آپ ختم ہو رہے ہیں تو مجھے تو بہت ہی زیادہ آج کل پریشانی ہو رہی تھی میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں تاکہ آپ بھی مجھے کچھ مشورے دیں کہ میں کس طرح سے اس چیز کو مینج کروں تھوڑے دنوں کے لیے میرے بلوگ ایسے آئیں گے کہ میں ڈیلی کے جو بھی چھوٹی چھوٹی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں میں وہ ڈال کے ساتھ ساتھ مطلب وائس آور کا بھی یقین کرنے ٹائم نہیں ہوتا ہے ایڈیٹنگ میں زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو اس کے لیے میں نے سوچا کہ پھر میں ساتھ ساتھ ہی جو ایکٹیوٹیز ہیں نا وہ شوٹ کر کے اور پھر وہ آپ سے میں شیئر کر لیا کروں اب میں ایسے ہی کروں گے تاکہ لیٹ نہ ہوں سونے گئی ہوئی آج کل چھٹی پہ کل گئی تھی تو ابھی میں نے سارے گھر کے کام تو خیر کرا لی ہیں ابھی تھوڑی سی ڈسٹنگ رہتی ہے وہ کروں گی تھوڑی سی گھر کو مینیج کروں گے اپنے حساب سے اچھے جب سونے چھٹی پہ جاتی ہے اس کے بعد میری الگ سے ایک روٹین ہوتی ہے جو شروع ہوتی ہے تو خیر کام تو اب کرنے ہیں تو میں ابھی کروں گی ڈسٹنگ اور کھانے میں میں کیا بناؤں گی مجھے کچھ نہیں آئیڈیا بس کچھ بھی نہیں بتا مجھے تو بس لائیف ایسے رولر کوسٹر کے طرح نہ بھاگی جا رہی ہے بھاگی جا رہی ہے کوئی پتہ نہیں چال رہا ہے لائیف کدھر جا رہی ہے تو میں نے کہا میں آج کل کس پریشانی سے گزار رہی ہوں تو بس ابھی کچن میں جاتے ہیں بیٹی کو سکول سے بھی لینا ہے اس کے لیے فٹا وٹ میں کیا بنا سکتی ہوں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو چرئیے کچنگ میں اور یہ بلی باسکٹ جو ہے میری پیٹی پڑی ہوئی تھی ہمارے جو دیرہ ہے وہاں پہ اتنے سالوں سمدھو تین سال ہو گئے وہاں پہ پڑی تو کھولی نہیں تھی جب سے میں یہاں شیفٹ ہوئی تھی کیونکہ یہاں جگہ نہیں تھی تو میں نے ادھر ہی رکھوالی تھی تو اس پیٹی سے یہ اتنا پیارا سا یہ نکلا ہے یہ میری فرینڈ ڈائی تھی ایران سے میری لیے گفت مجھے تو خیر یہ بلکل یاد ہی نہیں تھا ابھی یہ پیٹی میں سے نکلا ہے اور یہ اتنا خوبصورت یہ گفت ہے اور سبنگ پلٹر ہے یہ بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے تو میں نے نکال کے رکھے ہیں میں نے کہاں شاہدھی کیاگی شفٹنگ ہے تو اس کے لئے میں اس میں کچھ فروٹ یا مٹھائی یا بسکٹ یا کچھ لے کے جاؤں دی اس میں انشاءاللہ ابھی میں بنا رہی ہوں جی مٹر اور مٹن میں نے ڈالا پیاس تین ٹماٹر ایک پیاس تین ٹماٹر اور ایک پوری لیسن کی گڑی میں نے ڈال دی ہے اب اس کو ہم کریں گے بند ابھی میں نے سالن تو چڑھا دی ہے اس میں انسٹنٹ پوٹ میں اور ابھی میں بس پانچ منٹ تک لینے جاؤں گی بیٹی کو ابھی میں بیٹی کو لینے جاؤں گی اور پھر واپس آکے پھر مجھے کچھن سمیٹنے آئے کیونکہ کچھن بہت زیادہ برا ہوا ہے اور بلکہ میں سوچوں کہ پانچ منٹ نا کیچن کو دیتی جاؤں پھٹا بھٹ سے سمیٹ لیتی ہوں پس پانچ منٹ میں کیچن سمیٹتے ہیں پھٹا بھٹا بہت زیادہ موسیقی موسیقی تو جی بس پانچ ساتھ منٹ میں ہی میں نے سارے کچن کو سمیٹ لیا تھا برطن کیونکہ دھولے ہوئے تھے ان کو میں نے ساتھ ساتھ ڈرائے کرتی گئی اور بس اپنی اپنی جگہ پر رکھتی گئی اور روٹیوں میں لے رمال بہت گندے ہوئے ہیں کیونکہ شازی کے گھر لیبر کا کھانا جاتا رہتے ہیں تو وہ پھر میں نے ایک سائٹ پر رکھ لیا تھے میں نے کہا پھر میں واپس آ کے دھولوں گی انشاءاللہ یا پھر رات کو یا کل صبح دھولوں گی کیونکہ پھر رات کو پھر مجھے دوبارہ شازی کے ساتھ جانا ہے تو بس یہ والی ہی روٹین آج کل چل رہی ہے تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کرنوں کہ کیا آج کل میری لائف پہ چل رہا ہے تو جی بس یہاں پہ سالن جو ہے گوشت بھون چکا تھا بلکہ میں انسٹنٹ پورٹ میں نا پریشر ککر لگا کے گئی تھی جب میں واپس آئی تو گوشت جو ہے وہ بلکل گل چکا تھا اور پانی ابھی بھی سٹل ویسے کا ویسے تھا تو میں نے کہا میں آپ کو چھوٹی سی ٹیپ دے دوں کہ اگر گوشت بہت زیادہ گل جائے کیونکہ جب تک پانی ڈرائے ہوتا ہے تو گوشت بلکل ریشا ریشا ہو جاتا ہے تو کھڑا کھڑا گوشت نہیں رہتا ہے میں نے کیا کیا کہ یخنی کو چھان کے ایک سائیڈ پر رکھ لیا تھا پھر میں نے اس میں آئل ڈالا تقریباً آدھی پہلی میں نے گوشت میں آئل ڈالا اور پھر میں نے دو چھوٹے چمچ لال مچ ایک چھوٹا چمچ حل دی دو چھوٹے چمچ میں نے اس میں دھنیا پاورڈر اور ایک چھوٹا چمچ نمک ڈال کے اچھی طرح بھون لیا تھا ساتھی میں نے اس میں مٹر ڈال لی ہے پانی ڈالوں گی تقریباً دو گلاس اور جو یخنی تھے وہ بھی ساتھ ملا کے دو گلاس ہی میں نے ٹوٹل کیا ہوں گے تو وہ ڈال کے اس کو رکھ دوں گی ساتھی میں نے مرچیں ایڈ کر دیئے تھے تو بس یہ ہمارا سالن تھوڑی دیر میں ریڈی ہو جائے گا اور مٹر تو آپ کو پتہ ہے ویسے نئے نئے آئے ہوئے ہیں تو بڑی جلدی کل جاتے ہیں تو سالن ہمارا اس طرح سے جلدی جلدی سے ریڈی ہو جائے گا کیا کہہ رہی تھی میں بولیوں کیکے مات چلے کیا میں بولیوں کیکے مات چلے کیا لینے کیکے مات کیا لینے ٹوائے لینے ٹوائے لینے کیا چیز لوگی میں پین پین پڑھ رہے ہیں اپنے سکول لانے ہاں اچھو سالن ریڈی ہے اور جی بس شازی ابھی آگئی تھی ہے ابھی ہم لوگ باہر نکل جائیں گے سالن ریڈی ہے امی کو کھانا دیں گے اور خود بکائیں گے آپ سے چاہوں گے میں یہی پہ اجازت اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ جی بائی بائی